لا إله إلا الله محمد الرسول بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں جو ممنوع بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں میں ان کی اقسام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ نکاح ایسے نکاح ہیں جو فاسد ہوتے ہیں یہ نکاح ہوتے ہی نہیں ایک تو نکاح متع ہے اس کے اوپر سیرت النبی میں کافی طویل درس میں دے چکا ہوں کوئی گھنٹے کے قریب ہے کہ نکاح اے متا نکاح نہیں ہے اور اس کے اوپر تمام دلائل میں نے آپ کے سامنے جمع کر کے سیرت النبی کے دروس میں رکھیں آپ چاہے تو ان کو تفصیراً وہاں پڑھ سکتے ہیں اختصاراً کوئی شخص مقررہ میاد کے لیے نکاح کرنا چاہے خواہ میاد تھوڑی ہو یا زیادہ مثلاً کوئی شخص ایک رات ایک ماہ یا ایک سال کے لیے کسی عورت کے ساتھ عقد نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بلکل باطل ہے متعہی ہی ہوتا ہے کہ جس میں ڈیوریشن آپ سیٹ کرتے ہیں تو ڈیوریشن سیٹ کی تو نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ نکاح کا کیا مقصد ہے کہ انسان انکنڈیشنلی انکنڈیشنل آف دا ڈیوریشن میاں بی بی ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو تو نکاح ہے انہیں اگر مدت آ جائے تو وہ نکاح تو ہے نہیں وہ تو متعہ ہے اور متعباطل ہے اس زمن میں سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام خیبر میں نکاح متع اور پالتو بار برداری والے گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا تو جب مولا علی فرما رہے ہیں خود فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر بات تو ختم ہو گئی نا متعہ تو ایکزسٹی نہیں کرتا اور زمانہ جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی تو حضور کی زندگی میں ہی اس پہ منع ہو گیا اچھا ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو نکاح تو کہا جاتا ہے لیکن یہ نکاح نہیں شمار ہوتا اس کو کہتے ہیں شغار آپ اردو میں کہلیں وٹا سٹا کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح شرط پر دیتا ہے کہ دوسرا بھی اسے اپنی عزیزہ کا نکاح دے خواہ اس میں مہر کا ذکر کریں یا نہ کریں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا شغار افیل اسلام اسلام میں شغار یعنی کہ تبادلے کا نکاح جائز ہی نہیں ہے یہ وٹے سٹے والے جو نکاح ہوتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہیں اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شغار سے منع کیا ہے اور شغار یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے تو اپنی بیٹی یا بہن کا مجھ سے نکاح کر دے میں اپنی بیٹی یا بہن کا تجھ سے کر دیتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وٹہ سٹہ شغار اس سے منع کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنَحَ عَنِ الشِغَار کہ اللہ کے رسول نے شغار سے منع کیا ہے وَالشِغَارُ اَن يُزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنتَهُ عَلَىٰ اَن يُزَوِّجَهُ بِنتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ اور وہ شغار یہ ہے کہ ایک شخص شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح دے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اسے دے گا اور ان کے درمیان مہر نہ ہو اچھا اب یہاں پہ لفظ بیٹی کا استعمال ہے لیکن علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس شغار میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ تمہارے زیرے کفالت کوئی لڑکی ہو یعنی بیٹی ہو بہن ہو پوتی ہو وہ تم ہمیں دو اور ہمارے پاس سے بھی ایک ہم تمہیں دیتے ہیں تو یہ بھی وٹا سٹا اور یا شغار کے زمرے میں آئے گا تو اس نکاح کا حکم یہ ہے کہ جمع سے پہلے اس کو فسق کرنا چاہیے اچھا اگر علماء نے اس میں نکالی ہے رائے کہ اگر لاعلمی میں کسی نے وٹا سٹا کر لیا ہو پہلے اگر لاعلمی میں کر لیا ہو تو اس میں انہوں نے گنجائش یہ رکھی ہے کہ آپ تجدید نکاح کریں اب جو ہو گیا پہلے اللہ عز و جل اسے معاف فرمائیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے گھر خراب کریں تجدید نکاح کریں اور اس کے بعد اللہ عز و جل آگے بھیتری فرمائیں اور اس چیز کو اپنے پاس نہ دوبارہ رائج کریں نہ اس کو پھیلائیں نہ اس کو سپورٹ کریں دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے وٹے سٹے کی نیت سے نہیں ایسی کبھی ہو گیا کہ بھئی ایک خاندان سے ایک لڑکی دوسرے خاندان میں گئی اور پھر دوسرے خاندان سے ایک لڑکی پہلے خاندان میں آئی اور یہ وٹے سٹے کی شرط نہیں تھی تو وہ تو جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں تو یہ جو وٹے سٹے والا معاملہ ہے ایک تمہاری اور ایک ہماری یہ جو شرط لگا کے شادیاں کرنا ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے بے شک اگر تم نے مہر بھی مقرر کر لیا ہو مہر کا ذکر بھی ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو وہ اس زمن میں کوئی معنی نہیں رکھتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں